سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے تو سب سے پہلے بخاری کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس حدیث سے یہ بات مکمل طور پر کلیر ہے کہ ہمیں نماز کس طرح پڑھنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس طریقے کی نماز ہو بہو اسی طریقے کی نماز پڑھنا ہے کیونکہ اگر اس طریقے کی نماز نہیں ہوگی تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی میری بہنوں اللہ رب العالمین نے خران مجید میں غالباً ساسوں سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر کیا اور احادیث کی کتاب کئی ایسی احادیث کی کتابیں ہیں جس میں نماز کا طریقہ مکمل طور پر بیان کیا گیا بلکہ ایک مکمل پارٹ لکھا گیا ایک باب بنایا گیا نماز کے طریقے پر لیکن نہ ایک بھی آیت ہمیں ملتی ہے نہ ایک بھی حدیث ہمیں ملتی ہے جہاں پر یہ ذکر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ نے فرمایا کہ مردوں کی نماز اس طریقے سے ہوگی اور عورتوں کی نماز اس طریقے سے ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے مردوں تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو یعنی کہ مجھے دیکھتے ہو یا یہ نہیں کہا کہ اے عورتوں تمہیں الہہدہ سے نماز پڑھنا ہے الگ طریقے سے نماز پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نماز اس طرح پڑھنا ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح میری بہنوں امی عائشہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے دو ہزار سے بھی زائد احادیث کو بیان کیا اور عورتوں کے بے شمار مسائل بیان کیے تو نماز کے تعلق سے ایک بھی حدیث عورتوں کی علاہدہ نماز کے تعلق سے ایک بھی حدیث نہیں ملتی ہمیں جبکہ یہ بہت بنیادی عمل ہے یوم آخرت کے دن سب سے پہلا اس کا سوال ہوگا سب سے پہلا اس کا حساب لیا جائے گا تو ہم عورتوں کو پھر معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہماری نماز الگ ہے نہیں میری بہنوں مرد کی نماز الگ عورتوں کی نماز الگ ایسا نہیں ہے نماز کا طریقہ ایک ہی ہے اگر ہوتا تو ایک تو بھی دلیل ملتی لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ عورتوں کی نماز میں فرق ہے نماز کا طریقہ ایک ہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ طریقہ میں پہلے مکمل طور پر تفصیلیں بیان کر چکی ہوں کہ وہ طریقہ کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہوتا تو ایک تو بھی ہمیں دلیل ملتی لیکن ہمیں نہیں ملتی تو نماز کا طریقہ ایک ہی ہے پھر وہ مرد کی ہو یا پھر عورتوں کی ہو ایسا نہیں کہ الگ الگ ہونے سے دونوں کے کیا اللہ نوز بللہ اللہ ان کے در نیکیوں میں کمیہ اضافہ کر رہا ہے کہ مرد کی نماز اس طرح ہوگی تو انہیں زیادہ نیکیاں ملیں گی عورتوں کی نماز اس طریقہ سے الہدہ ہے تو انہیں کم نیکیاں ملیں گی یا پھر عورتوں کو زیادہ ملے گی یا پھر مردوں کو کم ملے گی ایسا نہیں ہے نماز کا طریقہ بھی ایک ہے اور ان کا عجر و ثواب بھی اللہ برابر دینے والا ہے تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ تمام کو اچھے سے سمجھ میں آگئی